کوئی ایک جگہ ہو تو یکرین مقابلہ بھی کر لیں لیکن روس تو اتری چھوڑ سے دکشنی چھوڑ تک پرہار کر رہا ہے روس بورڈر کے قریب سومی پر بڑا حملہ کیا گیا ہے صرف سومی ہی نہیں اس سے آگے خارکیو میں لگاتار مسائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں خارکیو کے بعد کپیانسک سے روسی فوج آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے ایزیم میں تابر توڑ پرہار ہو رہا ہے اور کرامتورسک میں بھی روس کا حملہ لگاتار جاری ہے بولیدر کے پاس روسی سینکو کا بھاری جماڑا ہو چکا ہے زیپوریزیا تک قبضے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے سومی سے کھیرسون تک یہ پورا علاقہ لگاتار دہل رہا ہے ایک رپورٹ میں دعویٰ یہ ہے کہ سومی اور خارکیو سے روس ایک نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش میں ہے یہاں پچاس ہزار روسی سینکو کو بھیجا گیا ہے خارکیو اور سومی پر قبضے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے ان علاقوں میں ساتھ دن سے لگاتار تاب اور توڑ حملے کیے جا رہے ہیں سومی اور خارکیو میں بھاری گولہ باری کی جا رہی ہے کالا ساغر میں روس کی نیوی آکرامک ہے نیکولیم اور ڈیسا اور اسماعیل جیسے تٹیہ علاقوں میں رہ رہ کر مسائلوں کی برسات کی جا رہی ہے مسائل ڈرون اور گائیڈٹ بم سے ہو رہے سٹی پرہار نے یکرین کو اپنے ہتھیاروں کے لیے سیف زون بنانے پر مجبور کر دیا ایف سکسٹیڈ رکھنے کے لیے انڈرگراؤن ٹنل تیار ہے نیٹوں کے ہتھیار رکھنے کے لیے بنکر بن رہے ہیں زمین کے بھیتر ہتھیاروں کا گودام بنایا جائے گا یکرین میں کئی انڈرگراؤن بنکر تیار کر لیے گئے ہیں روس کی مزیلوں سے ہتھیاروں کے زخیرے کو بچانے کے لیے یکرین کے کئی شہروں میں سیکرٹ طریقے سے کام چل رہا ہے نیٹوں کے ہتھیار پہنچتے ہی یکرین انہیں انڈرگراؤن پنکر میں شفٹ کر دے گا یہ دیفنس کے ختم ہونے کے بعد یکرین کے لیے روس کی مزیلوں اور ڈرون کو روکنا مشکل ہو رہا ہے روس کا نام مہاشکتی شالی دیشوں میں کیوں شمار ہے یہ پھر یکرین کو احساس ہو رہا ہے روس کے پاس ہتھیاروں کا کتنا بڑا سٹاک ہے یہ یکرین پھر دیکھ رہا ہے وار ایکسپرٹس کے مطابق یکرین کو روس کی آرٹیلیری پر پرہار کرنا ہوگا اس کے لیے یکرین کو لانگ رینج ویپن کی ضرورت ہوگی یکرینی آرٹیلیری گولہ بارود کی کمی سے جوج رہی ہے یکرین کی ٹانک شیل کی کمی کی وجہ سے پلٹ وار نہیں کر رہے یکرین کے سینکوں کو ہوای حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے ہوای طاقت میں روس یکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے اس لیے یکرین کے لیے کاؤنٹر اٹیک کرنا مشکل ہو رہا ہے یکرین کی سینہ جن علاقوں میں مضبوطی حاصل کرتی ہے روس وہاں ہوای حملے کر رہا ہے جس کی وجہ سے یکرینی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ریپورٹ کے مطابق اب روس کے پاس چین کے خاتک ڈرون بھی پہنچ چکے سرولنس ڈرون سے روس یکرینی سینے مورچے کی لوکیشن لے رہا ہے اور ٹینکوں کی تیناتی کا پتہ لگا رہا ہے اس کے بعد میزیلوں سے سٹیک حملے کیے جا رہے ہیں روبو تائن میں روسی سینک لگتار آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں روس کی بائیکر آرمی بھیجی گئی ہے یکرین ڈرون سے بائیکرز پر حملے کر رہا ہے یکرین روسی شہروں میں حملے کر کے روسی سینہ کا دھیان بھٹکانی کی کوشش کر رہا ہے فرنٹ لائن پر تینات کمانڈرز کو یکرین پر بڑے حملے کا آرڈر ہے ڈیفنس لائن پر موجود کمانڈرز کو روسی شہروں کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کالا ساغر سے نیوی کو بھی حملہ تیز کرنے کا آرڈر ہے روس کی آرمی یکرین کے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے آگے پڑ رہی ہے ایک بار میں کسی بڑے شہر پر قبضے کی جگہ اب روس کے سینگوں نے یکرینی علاقوں کو چھوٹے چھوٹے بلوکس میں باٹ دیا ہے اور بہت چالاکی سے روس کی سینہ آہستہ آہستہ قبضے کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت رکش کیرسون سے آ رہی ہے یود سے جڑی ایک بڑی خبر کیرسون میں روسی سینہ نے ہوای حملہ کیا حملے میں یکرین کی آٹلیری یونٹ کو ختم کر دیا گیا یکرین کا وارٹر کرافٹ کو بھی دھوست کیا گیا روسی رکشا منترالے نے جاری کیا ویڈیو کس طرح سے روسی رکشا منترالے نے ویڈیو جاری کر بتایا کہ یکرین کے وارٹر کرافٹ کو دھوست کر دیا گیا ہے موسیقی